بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی وجہ سے تلاپیہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں فارمنگ کے اوپر سب سے پہلے نمبر پر آ رہی ہے یا اگر ریٹنگز کی بات کریں تو شاید دوسرے نمبر پر دنیا میں فارمنگ جو ہے وہ تلاپیہ کی ہو رہی ہے ان میں سے ایک اہم وجہ اس کا اپنا ذائقہ تلاپیہ کے اندر کانٹوں کا نہ ہونا یا نہائیتی کام ہونا اور پر اکڑ زیادہ تعداد میں آپ تلاپیہ کو پال سکتے اگر ہم کسی ایریشن سسٹم کے بغیر تلاپیہ کو پالنے کی بات کریں تو پانچ ہزار پر اکڑ آپ تلاپیہ کو پال سکتے ہیں جبکہ اس کا جو مارکٹ کا ویٹ ہے جس ویٹ کے اندر یہ مارکٹ میں سیل ہوتی ہے وہ چھ سو گرام سات سو گرام کا جو پیس ہے وہ آپ کا اچھے ریٹ کے اوپر فروخت ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر دوزار نو دس گیارہ کے اندر تلاپیہ کو انٹرڈیویس کرایا گیا تھا پھر اس کے بعد سے تلاپیہ کے اندر ریسرچ ہوئی اور اس کا ایک سپیشل جو سیڈ ہے جس کو ہم گفت کہتے ہیں یعنی کہ جنیٹیکلی امپرووڈ فارم آف تلاپیہ وہ ڈیویلپ کیا گیا یہ جو سیڈ ہے یہ مونو سیکس ہوتا ہے یعنی کہ آل میل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ پانڈ کے اندر بریڈ نہیں کرتی ہے کیونکہ تلاپیہ کی فارمنگ کے اندر مازی کے اندر یہ ایک بڑا ایشو رہا ہے کہ تلاپیہ بہت ریپٹ بریڈر ہے یعنی کہ چھوٹی عمر میں ہی یا چھوٹے سائز کے اندر ہی وہ بریڈ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بریڈ کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی پانڈ کی جو ایکالوجی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو جب سے یہ گفت تلاپیہ مارکٹ کے اندر آیا ہے تو اس کی فارمنگ میں بھی ایک بوسٹ آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کم جگہ پر زیادہ مچھلی پال سکتے ہیں بریڈنگ کی آپ کو فکر نہیں ہے آپ کے جو فیڈ کی کلکولیشن ہے جو جگہ کی کلکولیشن ہے اس کے مطابق آپ اپنا سیٹ ڈال سکتے ہیں ہمارے ہاں اس وقت تلاپیہ کے اوپر کچھ جو اہم معاملات ہیں ان پر ہم نظر ڈالتے ہیں جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تلاپیہ کی فارمنگ جب آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا جو تلاب ہے وہ کس قسم کا ہو تو دوستو تلاپیہ کے بارے میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ یہ کچھ ایسی کنڈیشنز کو بھی ٹولریٹ کر جاتی ہے جو کہ آپ کی کارپس نہیں کر سکتے ہیں ہارڈی ٹائپ فش ہوتی ہے یعنی کہ کم ڈیو کے اندر بھی یہ گروہت کر جاتی ہے ٹی ڈی ایس جہاں پہ زیادہ ہوتا ہے وہاں بھی گروہت کر جاتی ہے اور آپ کے جو پونڈز ہیں جو اورتھن پونڈز ہیں جو کچھے پونڈز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ چار سے پانچ فٹ پانی رکھ کے پانچ ہزار پار اکڑ تلاپیہ ڈال کے آپ اس کو پھال سکتے ہیں اب تلاپیہ کا یوجی سیڈ ہے گفٹ سیڈ جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کی اویلیبیلٹی پاکستان میں ابھی تک بہت آسان نہیں ہے اس میں جو توقل فش ہیچری ہے مزفرگڑ کے اندر انہوں نے اس کے اندر کام شروع کیا آج سے کچھ عرصہ قبل تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ مونو سیکس سیڈ جو ہے اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں اور پاکستان میں فارمرز کو پہنچا رہے ہیں پچھلے سال بھی تقریباً چھے ملین کے قریب سیڈ جو ہے وہ مارکٹ میں توقل ہیچری کے تھروں آیا پھر اسی طرح پنجاب فشریز کی میاں چننو کے اندر جو نرسری ہے ہیچری ہے وہاں بھی مونو سیکس تلاپیہ کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے پھر آپ کا جو اینے آر سی ہے اسلامباد کے اندر وہاں پہ جو فشریز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ بھی تلاپیہ کی گفٹ تلاپیہ کے لیے نرسری جو ہے وہ قائم کی گئی ہے اور امید ہے جلدی وہ بھی پروڈکشن دے گی پھر ہمارے ہاں جو ایک اور سورس تلاپیہ گفٹ کے لیے چل رہا ہے وہ تھائیلنڈ ہے تھائیلنڈ کی مختلف ہیچریز ہیں جہاں سے جو تلاپیہ کا سیڈ ہے وہ امپورٹ کیا جا رہا ہے کافی عرصے سے اس میں نام سائی کا نام بڑا مشہور ہے پی سی فارمز ہیں اس طرح اور اچھے نام موجود ہیں جو آپ تھائیلنڈ سے تلاپیہ کو امپورٹ کیا جاتے ہیں جو امپورٹ کی تلاپیہ ہے آپ کو بتا ہے کہ ڈالر کی قیمتوں کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ سارا ٹریڈ آپ کا ڈالر کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ گزشتہ سال جو تلاپیہ تھی لوکل اس کا ریٹ تین روپے تھا جبکہ جو امپورٹ ہو کے تھائیلنڈ سے آئی وہ دس سے گیارہ روپے تک تھی اس دفعہ چودہ روپے تک بھی ریٹ آیا ہے بیلکہ ستنا تک بھی آیا ہے تو اس لیے وہ امپورٹڈ جو سیڈ ہوتا ہے اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن امپورٹڈ سیڈ کی ضرورت ابھی تک ہمیں بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوکل ہیچریز ہیں وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہی فارمر کی تو اس لیے امپورٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کا سیڈ کا سورس اس میں میں اس ویڈیو میں آپ کو توقل جو ہیچری ہے اس کا بھی کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا اور جو امپورٹرز ہیں مختلف ان کا بھی میں آپ کو نمبر دے دوں گا تاکہ آپ ان سے رابطہ کر سکے اب جب سیڈ آپ کے پاس آ گیا تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ تلاپیا کا جو سیڈ ہے وہ چاہے امپورٹڈ ہو یا لوکل ہو وہ عمومن آپ کو ایک انچ سے زیادہ کا نہیں ملے گا تو آپ نے اسے نرسری میں ضرور ڈالنا ہے اس کو آپ پچاس گرام تک نرس کر کے تلاپیا کو پچاس گرام پلس کر کے بدن منت آپ اس کو پھر اپنے پروڈکشن پانڈ کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں اچھا اب تلاپیا جو ہے یہ جو اس کی فیڈ ہے اس کے حوالے سے لوگوں کے کافی قویسچن آتے ہیں وہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ تلاپیا جو ہے یہ سرفس سے بھی کھاتی ہے اور پانڈ کے اندر کولم سے بھی کھاتی ہے پلانک ٹاؤنز بھی اس کی بڑی پسندیدہ خوراک ہیں اور اس کے علاوہ جو تھرٹی پرسنٹ پروٹین والی فیڈ ہے وہ آپ اسے کلا سکتے ہیں پیلٹ فیڈ اگر آپ اس کو دیں گے تو اس کے اوپر بھی وہ آئے گی اور اگر پوڈر فارم میں بھی فیڈ دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ آئے گی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو فیڈ استعمال کریں وہ پراپر ایکسٹرودر سے بنی ہوئی کمپنی کی جو فیڈز ہیں وہ استعمال کریں کیونکہ وہ بیلنس ٹیمپریچر سے ہو کے آتی ہیں بیلنس فرمولیشن میں آتی ہیں تو اس پہ ڈیجسٹیبیلیٹی اور گروہت کے اوپر ایک اچھا اثر پڑتا ہے گو کہ ہمارے ہاں ابھی تک فیڈ کی پرائیسز کا مسئلہ ضرور ہے تھوڑی مہنگی ہے فیڈ لیکن اگر آپ کی فیڈ اچھی ہو گروہت اچھی ملے تو آپ کی پروڈکشن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا فیڈ کا خرچہ پورا کرتی ہے عام طور پر 30% پروٹین والی فیڈ 70% کلو کے راؤنڈ آباؤڈ تمام کمپنیوں کی مل جاتی ہے اچھا جی اب فیڈ اس کو کرانا کس طرح ہے جب آپ کا تلاپیا فنگر لنگ ہے فرائی آپ نے لیا فنگر لنگ کی شکل میں وہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے 8 سے 10% اس کے باڈی ویٹ کا اس کو روزانہ فیڈ کرانا ہے اور فیڈنگ کی جو فریکوینسی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے سٹارٹ کے اندر یعنی کہ دن میں پانچ دفعہ آپ کو فیڈ کرانا پڑ سکتا ہے باڈی ویٹ کا اس کا 10% اور اس 10% کو دن میں پانچ دفعہ ڈیوائیڈ کر کے آپ اس کو مختلف ٹائمز میں تھوڑا 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 فیڈ کرواتے ہیں پھر جب تلاپیا پچاس گرام سے اوپر ہو جاتی ہے تو آپ اس کی ٹائمنگ کو تین ٹائم پہ لے آتے ہیں اور اس کا جو فیڈنگ ہے اس کو آپ پانچ سے آٹھ پرسنٹ اس کے باڈی ویٹ کا اس کو دیتے ہیں ڈیٹھ سو گرام تک آپ اس کو پانچ پرسنٹ تک چلا سکتے ہیں جب تلاپیا ڈیٹھ سو گرام کروس کر جاتی ہے تو آپ اس کے باڈی ویٹ کا تھری پرسنٹ اس کو فیڈ کرا سکتے ہیں اور دو ٹائم یعنی کہ صبح اور شام کے ٹائمز میں اس کو فیڈ کرا سکتے ہیں یہ یاد رکھئے کہ اگر فیڈ تھرٹی پرسنٹ پروٹین والی ہی ہونی چاہیے اسی اچھے ریزلٹس آپ کو تلاپیا کی فارمنگ کے اندر ملیں گے اب تعداد کا تو میں نے ذکر آپ کو کر دیا کہ پانچ ہزار پر اکر لیکن تلاپیا میں یہ آپ کو فائدہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ایریشن کا سسٹم لگا لیں جیسے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ ایریٹرز یوز کر لیں آگزی ایکوہ یوز کر لیں تو آپ اسی تعداد کو پانچ ہزار سے آٹھ ہزار پر لے کے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کی ایکسپیڈینس تلاپیا کے ساتھ اچھا چل رہا ہے اور آپ مینج کر سکتے ہیں اس کو تو آپ اس کو چودہ ہزار پر اکر تک بھی لے کے جا سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ کے اندر اس کا جو ویٹ ہے چھ سو گرام سات سو گرام اچھا ریٹ آپ کو مل جاتا ہے تو اس لئے چودہ ہزار پر اکر تک بھی یہ ویٹ یہ کر جائے گی آپ کا اور آپ کے لئے ایک اچھی پروڈکشن آپ کے سامنے آئے گی اچھا اب تلاپیا فارمنگ کے اندر کچھ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کن چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے اس میں جو وارٹر پیرا میٹرز ہیں آپ کے اگر آپ کے وہ اچھے رہتے ہیں تو تلاپیا آپ کی بہت اچھا گروت کرائی جیسا کہ آپ امونیا کے اوپر پی ایچ کے اوپر ڈی او کے اوپر چیک رکھتے ہیں جیسے میں ہر دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میٹرز آپ کے پاس ہونے چاہیے وہ چیک رکھتے ہیں اور ویکلی یا پندرہ دن بعد آپ تھرٹی پرسنٹ پانی اس کا پانڈ میں سے نکال کے فریش وارٹر ڈال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں تلاپیا آپ کو بہت اچھا گروت دے گی انشاءاللہ پھر جن دن دنوں میں ڈی او کم ہوتی ہے ان دنوں بھی بھی فریکوینٹ لی اگر پانی کا چینج آپ رکھیں گے تلاپیا کے لیے تو آپ کو ڈی او کا پروبلم بھی نہیں آئے گا باقی جب آپ نے ڈینسٹی اس کی زیادہ رکھی ہے پانچ ہزار سے زیادہ پہ جا رہے ہیں تو یہ کینن آپ کو اس کے لیے ایریشن سسٹم کا بندوبست کرنا چاہیے کیونکہ جتنا اچھا آپ کا ایریشن سسٹم ہوگا آپ کے لیے اتنی ہی پروڈکشن اچھی جائے گی اس کے علاوہ تلاپیا کے اندر تلاپیا کی فارمنگ کے اندر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹس کے اندر آپ ضرور پوچھیں ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے اوپر مکمل معلومات فرام کریں بہت شکریہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ تمام دوستوں تک یہ معلومات پہنچ سکیں بہت شکریہ